بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خطے میں حالات کے پیش نظر پاکستان ائر فورس نے تیاری شروع کر دی ہے گزشتہ دنوں پاکستان ائر فورس نے نیشنل ڈیفنس ایکسرسائز کی ہیں وہ بھی اس وقت کے جب پچاس جدید ترین جی ایف سیونٹین تیارے ائر فورس میں شامل ہونے جا رہے ہیں جبکہ بلوچستان میں کلیرنگ آپریشن مکمل ہو چکا ہے چائنہ کے دورے میں وزیراعظم عمران خان کے چینی حکام کے ساتھ اہم معاملات تیہ پا چکے ہیں پاکستان میں سی پیک کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک کرنے اور سائبر اور سپیس کے حوالے سے اہم معایدے سائن ہو چکے ہیں جبکہ دوسری جانب انڈیا نارمی چیف جنرل نروانے کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان کے ساتھ نئی قسم کی لڑائی کا سامنا ہے انڈیا کے وسائل برباد ہو رہے ہیں گری ایریا میں جنگ چھیڑ چکی ہے اور مستقبل کی جنگ کا ہمیں ٹریلر دکھائی دے رہا ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان کا روس کا دورہ بھی متوقع ہے گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی تکمیل اور کریٹیکل ڈیفنس معایدوں کی توقع کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بھارت کے ارمانوں کا خون کر دیا ہے کشمیر کے سابق صدر مسعود خان کا کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے امریکہ میں سفیر تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ سعودی وزیر داخلہ پاکستان پہنچے ہیں تہران اور ریاض کے درمیان سالسی اور پاکستان کے لیے ایک اشاریہ دو بلینڈ ڈالر کی آئل فسیلیٹی پر معاملات آگے بڑھنے جا رہے ہیں فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے کہ چین اور روس کے ہائپر سونک ویپن امریکہ کے ارلی وارننگ سسٹم کے لیے خطرہ ہے اور ایک حادثاتی جنگ کے امکانات پیدا ہوتے جا رہے ہیں جبکہ امریکہ کے دفاعی ذرائقہ کہنا ہے کہ روس نے ستر فیصد فوج کو موبیلائز کر دیا ہے جس کے بعد یوکرین پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پندرہ فروری کے بعد کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے آخر صورتحال کس جانب جا رہی ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بربک مل سکیں ناظرین اکرام اس وقت بطور ریاست پاکستان کے لیے فیصلہ کن مراحل آتے جا رہے ہیں بلوچستان میں نیٹو کا آسلہ پکڑے جانے کے بعد پاکستان نے جنگی بنیادوں پر کام تیز کر دیا ہے سیکیورٹی فورسز نے بہتر گھنٹوں پر مشتمل کلیرنس آپریشن انجام دے کر کئی دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے بڑی تداد میں اسلہ اور ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں چائنہ میں وزیراعظم عمران خان کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں چائنہ کے سامنے یہ معاملات رکھے جا رہے ہیں کیونکہ سی پیک کے خلاف بین الاقوامی کھیل شروع ہو چکا ہے حالی میں ایک بار پھر کورم ایجنسی کی چیک پوسٹ پر افغان بارڈر سے حملہ ہوا ہے جہاں بھرپور لڑائی کی اطلاع ہے وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین سے آنے کے بعد فیصلہ کون مرحلہ شروع ہو سکتا ہے پاکستان ائر فورس نے نیشنل ائر ڈیفنس مشک میں بھی حالی میں کی ہیں جس میں فائٹر جیٹ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم سینسرز اور فورس ملٹیپلائر اور بیٹل مینجمنٹ سیکٹرز کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور ساری سارے ایلیمنٹس کو ایکسرسائز میں انٹیگریٹ کیا گیا ہے یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ذریعے ائر ڈیفنس کی اساسوں کو موبالائز کرنے کی مشکیں کی گئی ہیں ناظرین اکرام واضح رہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ یوکرین اور پھر تائیوان کی لڑائی خیطے کو لپیٹ میں رہ رہی ہے حال ہی میں یو اے ای پر بڑھتے ہوئے حملوں کے پیچھے ان طاقتوں کا ہاتھ سمجھا جا رہا ہے جو یو اے ای کو چائنہ سے دور رکھنا چاہتے ہیں امریکہ نے چار اشاریہ دو بلینڈ ڈالر کے ہتھیار اور ڈیفنس سسٹم میڈلیسٹ ممالک کو دینے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت تھارڈ میزائل سسٹم یو اے ای کو دیا جائے گا اور پرٹریوٹ کی بیٹرییاں سعودیہ کو دی جائیں گی اور اردن کو ایف سولہ تیارے دیے جا رہے ہیں یہ اقدامات اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں جب چین نے بیجنگ اولمپکس کی افتتاحی تقریب کے موقع پر یو اے ای اور سعودیہ کے حکام کے سامنے عرب چائنہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا اعلان کیا ایسے میں امریکہ کے ہاتھ سے گیم پسلتے ہی امریکہ نے میڈلیسٹ کے لیے بلینز آف ڈالرز کے ہتھیاروں کی منظوری دینا شروع کر دی ہے ناظرین اکرام دوسری جانب پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بڑھتے حملوں کے تانے بانے ریجن کے معاملات کے ساتھ لنک ہوتے جا رہے ہیں پاکستان نے روایتی اور غیر روایتی تیاریاں شروع کر دی ہیں چین نے حالیہ حملوں کے بعد بیان دیا ہے کہ ہر صورت بیلٹ اینڈ روڈ مکمل ہوگا چاہے اس کی کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کی جائے پورے خطے میں گری ایریا ڈومین میں جنگ شروع ہوتی جا رہی ہے جن میں سائبر وارفئر، ہائیبرڈ وارفئر اور پروکسی وار شامل ہیں حالی میں انڈیا نے آرمی چیف نے تسلیم کیا ہے بیان دیا ہے کہ انڈیا کو نئی قسم کی جنگ کا سامنا ہے اور پاکستان اور چائنہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ایٹمی قوت کے حامل پڑوسیوں کے ساتھ سرحدی تنازیات کے نتیجے میں انڈیا کو سخت چیلنجز کا سامنا ہے انڈیا کے وسائل بری طرح ضائع ہو رہے ہیں انڈیا آرمی چیف نے پہلی بار گری زون میں لڑائی چھیڑنے کا اعتراف کیا اور کہا کہ انڈیا پر ہائیبرڈ وار مسلط کر کے اسے اکانومیکلی بلیڈ کیا جا رہا ہے انڈیا کو لداخ ارونچل پردیش سے لے کر کشمیر تک اپنے سیکیورٹی وسائل خرچ کرنا پڑ رہے ہیں جو انڈیا کی معیشت کو کنگال کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی جنگ جو بلوچستان میں شفٹ کی جا رہی ہے اس کا تعلق بھی گری زون ایریا کی لڑائی سے ہے جس کے تحت پاکستان کو مغربی فرنٹ میں الجا کر مشرقی فرنٹ سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سی پیک وہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے بین الاقوامی طاقتیں پردے کے پیچھے رہ کر اپنا رول پلے کر رہی ہیں ناظرین اکرام واضح رہے کہ سی پیک کوریڈور کا سیکنڈ فیز شروع ہونے جا رہا ہے جس میں چینی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے سی پیک کے سیکنڈ فیز میں تمام انڈسٹری کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ منصرک کیا جائے گا اور انٹرنیٹ اور کنیکٹیوٹی کے نظام کو انڈسٹری کے ساتھ جوڑا جائے گا اس وقت تک کامرز کم دس سے پندرہ بلینڈ ڈالر کے مزید معاہدے چین اور پاکستان کے درمیان سائن ہو چکے ہیں اس ساری سیچویشن میں پاکستان کی یہ بھی کوشش ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں توازن لائے جائے تاکہ بلوچستان اور سی پیک کے ساتھ جڑے معاملات پر امریکہ اور چین کی کشیدگی کو روکا جائے جس کا اثر سیکیورٹی صورتحال پر براہ راست پڑ رہا ہے پاکستان کی اسی بیلسنگ پولیسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ نے ایڈیا کو جھٹکا دیتے ہوئے کشمیر کے سابق صدر مسعود خان کی سفیر کی حیثیت سے تائناتی کی منظوری دے دی ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ایڈیا نے مسعود خان کی تقریر رکھانے کے لیے لابنگ شروع کر رکھی تھی اور دہشتگردی اور جہادی ہونے کا الزام لگا کر ان کی تائناتی روکنے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ جو بائیڈن کو چند سینیٹرز کی جانب سے خط بھی لکھے گئے لیکن امریکہ نے ایڈیا کے اترازات کو مسترد کرتے ہوئے مسعود خان کی تقریر کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد مسعود خان پاکستان کی جانب سے کشمیر کا مقدمہ لڑنے واشنگٹن پہنچ رہے ہیں امریکہ نے ایڈیا کو یہ میسج کنوے کر دیا ہے کہ اس نے امریکی مفادات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے جس طرح روس سے ایس مور ہنڈرڈ خریدا ہے اس کی وجہ سے امریکہ کا ایڈیا پر سے اعتماد مجروع ہوا پاکستان نے ریجن کے حالات کے پیش نظر فوجی تیاریاں بھی تیز کر دی ہیں پچاس اپگریڈڈ جی ایف سیونٹین تیارے ائر فوس میں شامل ہونے جا رہے ہیں جنہیں بلوک تھری بھی کہا جاتا ہے اور نیشنل ڈیفنس کے نام سے مشکیں بھی کی گئی ہیں جبکہ بلوچستان میں کلیرنگ آپریشن مکمل ہو چکا ہے کئی دہشتگرد مارے جا چکے ہیں چین اور پاکستان نے سی پیک کے تحفظ کے لیے مشترکہ طور پر ایڈین سپانسرڈ ٹیوریزم سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے آنے والے دنوں میں بلوچستان میں کاروائی کا خمیازہ چائنہ کے ہاتھوں ایڈیا کو بارڈر ایریا میں بھگتنا پڑ سکتا ہے